سلام علیکم شفیق و ریمان آپ کی حدمت میں آزیر ہے آج ہم بنانے لگے ہیں گو بی گوشت تو گوشت جو ہے ہم نے وہ بیف کا لے لیے تین پاو گوشت لے لیے اور اس کے علاوہ ایک گو بی کا ہم نے لے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈش کیسے بنتی ہے تو پریشن ککر کو ہم نے گیس پہ چھڑا لیے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے بیف ہٹی والا گوشت ہم نے لے لیے بسم اللہ احمان رہیے اور اس کے اوپر ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے دو درمینے سائز کے ہم نے پیاز کارڈ لیے دو درمینے سائز کے ہم نے کماتر لے لیے اور تین سے چار سبز مشت لے لیے یہ ایڈ کریں گے بسم اللہ احمان رہیے دو ٹیپل سپون اس میں لسندرد کا پیسٹ ڈالیں گے دو گلاس پانی ایڈ کریں گے بڑے سائز کے گلاس ہیں دو ٹیپل سپون اس نے بن ممنٹ επι نہیں کریں گے دو ٹیپل سپون اس میں نمک آئیڈ کریں گے پھر ڈال Darling Low جس ایڈ کریں گے کٹیو ڈال أيڈ کریں گے آف ٹیپل سوکہ دنیا آئیڈ کریں گے دو ٹیپل لوڈ انتمر لے لے ایڈ کریں گے دو ٹیپل ایڈ کریں گے دارچیں لی کا ایک بڑا ٹپڑا اور دو الائچیز اس میں آئیڈ کریں گے ادھا ٹی سپونس میں حلدی اٹھ کریں گے ایک دفعہ مکس کریں گے اور پریشر کو بنگ کر دیں گے پریشر کو بنگ کر لیں گے اور تب تک پکائیں گے جب تک گوشت گل نہ جائے ایسے فرنس گو بی کو کٹ لیتے ہیں اوہو یہ کٹ نہیں رہی پتہ نہیں کیا بات ہے ہاں ہو گئی ہے گو بی تو ابھی جو ہے ہم گو بی کو چھتری سے دولیں گے کو کھول لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ پانی کو خوش کر لیں گے اور اس کے بعد کوئل ڈال کے اچھے دریقے سے بھون لیں گے کوئل اٹھ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن اللہ اچھے سے اس کو بھون لیں گے تاکہ اس کا کوئل وہ الگ ہو جائے کوئل ہمارا اچھے دریقے سے بھون گیا کوئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں الگ ہو گیا ابھی ہم اس میں جو بھی اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمن اللہ بسم اللہ اچھے جو مکس کر لیں گے اس کو جو بھی اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس کو ڈاک لیں گے دس پرانہ منٹ کے لیے تاکہ گو بھی اچھے طریقے سے گھل جائے جی فرینس تو دن پیچ میں چمچہ لاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے ایسے جو بھی ہماری گھل جو کی ہے جو بھی ہماری گھل چکی ہے اچھے طریقے سے بھی ہم اس کو بون لیں گے کوئلر اسپی سپیشل میرے پیارے بھائی اسیب بھائی پرام یوکے یہ ان کی فرمیٹ پر بن گئی ہے تو اسیب بھائی اگر یہ آپ پرس بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پساند آئے گی ہماری پیار ہو چکی ہے اس میں ابھی ہم ایڈ کریں گے سبس دنیا اور دو تین منٹ پر پا لیے جی فرینڈز تو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ احمد رہی ہماری مزہ دار سے وہ بھی گوشت ہمارا تیار ہو چک ہے بہت ہی مزہ کی ڈش تیار ہوئی ہے اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تو اسی کے ساتھ شفیق اور امان کو دیجئے جازب نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ